اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام گوھر عارف ہے اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آئی ڈی آن پرپس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیزائن کیا ہوتا ہے آج مزید اسے فردر سمرائز کریں گے کہ گرافک ڈیزائن کیا ہوتا ہے گرافک ڈیزائن میں دو چیز میٹر کرتی ہیں گرافکس اور ایک ڈیزائن سب سے پہلے گرافکس کی بارے میں بات کر لیتے ہیں گرافکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے گرافکس ہوتا ہے آپ کی سوچ کو آپ کی امیجینیشن کو کسی ویجول کمیونکیشن پلیٹ فرم کے تھوڈیسپلی کرنا جیسے کہ آرٹ ہو سکتی ہے سکیچنگ ہو سکتی ہے آپ کی ڈرائنگ ہو سکتی ہے ایسے رائٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ کی ایلیسٹریشن ہو سکتی ہے ایچ این ایوریتھنگ آپ کے پلیٹ فرمز میں کاؤنٹ ہوگا اور ایڈ دا اینڈ جو پرودکٹ آپ کو اصل ہوگا اسے کیا بولیں گے ڈیزائن سو اس کا کمبینیشن جسے ہم ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی ایمیجینیشن کو ویجول ویے میں یوز کرتے ہوئے ایک پرودکٹ بنانا اور وہ پرودکٹ جو شوکیا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں گرافک ڈیزائن اس میں تین ایلیمنٹ ہیں سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا ہے کہ اس میں آپ ٹائپس یوز کرتے ہو ٹائپ ٹائپوگرافی یوز کرتے ہو لکھتے ہو ورڈ لکھ کے اپنی کمیونکیشن کر سکتے ہو جو آپ سوچ رہے ہو اسے لکھ کے بتاؤ اگلے بندے کو تو یہ آپ کی کیا ہوگی ٹائپوگرافی دوسرا ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ شیپ یوز کرتے ہوئے اگلے بندے کو بتاتے ہو کہ کیا آپ میسیج کینوی کرنا چاہ رہے ہو تیسرا ایلیمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے پکچرز جو آپ تصاویر یوز کر رہے ہو کرتے ہو اس سے بھی آپ اپنا میسیج کینوی کر سکتے ہو جیسے کہ پہلی پہلے کی ایکزمپل لے رہتے ہیں ٹائپوگرافی میں آپ نے آج کل موبائل پہ ٹیکسٹنگ کی ہوگی ٹیکسٹنگ میں ہم کیا ہو رہے تھے پیچھے ایک پروسس چاہ رہا ہے میں نے اس شخص سے کیا بات کرنی ہے نہ کہ وہ ویجویل ہمارے سامنے لیکن ہم اسے موبائل پہ ٹیکسٹ لکھ کے سینڈ کر دیتے ہیں جو اس کو ہمارا میسیج کینوی کر دیتے ہیں یہ ہماری ویجویل یہ ہمارے تھوڑڈ کو ویجویلی کمیونکیٹ کیا موبائل کے تھرو اگلے شخص کو یہ ہمارا کیا ہو گیا ایک ڈیزائن جس میں ہم ٹائپنگ یوز کر رہے ہیں صرف سیمپل ٹائپنگ یوز کر رہے ہیں نیتنگ ایلس دوسری ٹائپ پہ چلے جاتے ہیں شیپز اب شیپ میں ہم نے دیکھا ہوگا سائن آپ نے گاڑیوں کے سائیڈ پہ ساری روڈ کے سائیڈ پہ سائن سائن لینگویج آپ نے شاید سنا ہو جسے سائن کہتے ہیں شیپز بنی ہوتی ہیں آپ نے راؤنڈ شیپ پہ کروس لگا ہوگا دیکھا ہوگا اس کے اندر جو بھی چیز لکھی گئی ہوگی اسے منع کیا گیا ہوگا بلو کلر کا اس پہ راؤنڈ لائن لگی ہوگی تو وہ اس سے زیادہ کرنے کی اپشن ہوگی ہے اس کی اجازت دی گئی ہوگی آپ نے وہ سائن لینگویج ہوتی ہے روڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ سائن لینگویج ہوتی ہے لائن جو آپ کی روڈ پہ لگی ہیں ان کی ایک اپنی زبان ہے فوٹ پہ پہ جو رائن بلو اینڈ ییلو لگی ہوتی ہے اپنا بلو اینڈ سوری یلو اینڈ بلیک لائنز لگی ہوتی ہیں ان کی ایک اپنی لینگویج ہے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بلیک اینڈ وائٹ لگی ہوتی ہے اس کی ایک اپنا پپس ہے یہ ساری چیزیں ایک آپ کو میسیج کے نوے کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہم بولتے ہیں شیپ سائن یا شیپ اینڈ سائن لینگویج تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ایک کمیونکیشن بنتے ہی ہے اور یہ شیپ کے تھروں کمیونکیشن ہے یعنی اپنے تھوڑ کو آپ نے کسی شیپ کے تھروں کمیونکیٹ کیا پبلیک کے لیے تیسری جو اس کی ٹائپ ہے یا الیمنٹ ہے وہ ہے پکچرز ہم کیا کرتے ہیں پکچرز کے طرح بہت ساری چیزیں کنوے کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کسی آج کل ایمیجی تھوڑا لیٹس ایمیجی میں چلے جائیں آپ نے پکچرز دیکھی ہوگی ایمیجز کی وہ سمائل کر رہا ہے بلنگ کر رہا ہے تو وہ ایک پورا پورا میسیج کنوے کر رہا ہے کہ یار میں آپ کی اس بات پر ہس رہا ہوں مجھے ہسی آ رہی ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں صرف وہ ایک پکچر آپ کے پورے میسیج کو کنوے کرتی ہے تو یہ ہے پکٹوگرافی سے بولتے ہیں پکٹوگرافی کے طرح بھی آپ اپنی میسیج کنوے کر سکتے ہیں گرافیک ڈیزائنگ کے بہت سارے رولز ہیں لیکن میرے خیال سے دو موسٹ امپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو سب سے پہلے پرائیمری لیول پر ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز ڈیزائن کر رہے ہو آپ اس کے لیے بلکل کلیر ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کی سوچ بلکل کلیر ہونے چاہیے کہ آپ کیا بیسکلی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہو یہ پہلا رول ہے تاکہ آپ اس چیز کی ڈیریکشن میں ڈیورٹ نہ ہو سکو دوسری طرح نکل سکو اگر آپ کلیر ہوگے تو آپ اپنا ڈیزائن اچھا بہتر بنا سکتے ہیں دوسرا کہ آپ کا اوبجیکٹ کیا ہے آپ کی نیڈ کیا ہے جب وہ ضرورت کیا تھی جس کے لیے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے کہ لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیزائن ہمیشہ کسی پرابلم یا کسی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کی دوسرا جو مین رول ہے کہ آپ کو یہ کلیر ہو کہ آپ نے جس چیز کے لیے ڈیزائن کرنا ہے وہ مقصد وہ پرپس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو میجر رولز ہیں اور فردر بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ دو میجر رول ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ ڈیزائننگ میں آپ کو ہیلپ کر سکے اور اس سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو اپنا ایک ڈیزائن ہے اسے ایک سرکل کے اندر کاؤنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک جو ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ کی ایک سوچ انسان کی بہت بڑی ہوتی ہے سو آپ اس کو کیسے سمرائز کرو گے اپنے اس ڈیزائن کے لیے تو اس کے لیے یہ کلیر ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کیا چیز بنانی ہے اور کس کے لیے وہ بنانی ہے اور کیا آپ کی ضرورت ہے جب آپ کو اسے کلیریفائے یا سمرائز کر لوگے تب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا یہ سرکل ہے اس سے باہر نہیں جانا پھر آپ اس سرکل میں آپ کو ایزی ہوگا اس چیز کو بنانا اس چیز کے لیے انومیشن کرنا اور اس چیز کو زیادہ انحاس اور بیوٹیفل بنا کے لوگوں کو پریزنٹ کرنا تو یہ ہلپ کرتے ہیں آپ کو ڈیزائننگ میں سو مزید بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آگے فردر ہماری ویڈیوز میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک دیتی رہی ہے گا لائک اینڈ شیئر کر کے اور سبسکرائب تو لازم کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی لازم دبا دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو آن دا سپورڈ نوٹیفکیشن کے ساتھ سے ملتی رہے ہیں اور ہماری کلاسیز اور ہمارا کمیونکیشن جو ہے یہ بنا رہے تاہے یہ ٹوٹے نا سو امید ہے کہ آپ سے نیکس ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ